بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں کہتا ہوں آپ سب شامدید آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا اول تو میں آپ سب کو عید کی بہت ساری مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ آج عید الازعہ ہے اور اس کا پہلا دن ہے عید الازعہ کا سو آج کے دن کافی بند ہیں انہوں نے قربانی کی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قربانی کی تو آج کے دن جن کا وہ ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے تو کر نہیں پاکے آج کے دن ایسا کہ دلوں میں بھی حسد و بغس کو ختم کرنے کا دن ہے اور اس کے علاوہ قربانی کے حوالے سے قربانی کا دن ہے تو آج کے دن بڑی بہترین اور زبردست دن ہے آج کے دن جنہیں سنت ابراہیمی کتپورا کیا جاتا ہے ویسے تو ہونی تھی اکتیس اس کو جلائے کو لیکن کچھ معاملات کی بیشت پر چاند نظر نہیں آیا تو اس وجہ سے اس کو ڈیلے کر کے ایک تعریف کا کیا گیا اور آج کے دن بڑھیں میرا تو بڑھا زبردست جا رہا ہے آئیں ہوں کے اور کیونکہ تھک آؤٹ ہے لیٹے ہوئے ہم تو تو میرے لئے تو ابھی فیلال یہ ہی صحیح ہے لیکن آپ لوگ کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آج آپ کا دن کیسے جا رہا ہے آج آپ نے مجھے کتنے بندوں میں قربانی کی خود کیسے مطلب پوچھ ہوتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لئے پوچھ ہوتے ہیں بھگ کرتے ہیں تو آج مجھے آپ نے لازمی کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ خود قربانی کرتے ہیں پسائی وغیرہ کو لے گئے آتے ہیں تو آج کی دن یہاں موسم بھی بڑھا زبردست تھا کیا صبح کے ٹائم بارش زبردست بارش ہوئی ہے جس سے موسم گرمی وغیرہ جو حبس بنیوئی کی وہ ختم ہو گئی ہے تو آج اور آئے ہو کہ یہاں ہی صرف کافی ایڈیاز میں ہوئی ہوگی جس سے یہ تھا کہ اس سے جو نا موسم کافی بدل گیا کافی بہتر ہو گیا اور قربانی کرنے بڑی آسانی ہوگی کیونکہ جس طرح موسم بن رہا تھا جس طرح کی گرمی تھی تو اس میں کافی مشکل ہی ہے کہ ناممکن تو نہیں تھا لیکن مشکل تھی اس میں کہ قربانی کرنے میں پروبلمز ہو سکتی انسان پر ایسے اس میں گرمی کا جنم پھر آپ توڑ تو نکال نہیں سکتے تو آج کی دن کی حوالے سے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اور آپ سب کو وش کرتے ہیں عید کا بہت بہت اور کمیٹس میں آپ سے بھی کچھ پوچھیں گے اور آج کے دن کے حوالے سے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ آج کے دن ہم سب مسلمانوں کے چاہئے پاکستان کیا پوری دنیا میں ان کے لئے بڑے زبردست اور اہم دن ہے کیونکہ آج کے دن سب سے بیسک بات سب سے بہترین عمل یہی ہے اور آج کے دن کا اس کی بیلیو بڑی زبردست ہے آج کے دن کی تو کیونکہ آپ سب کو بتایا ہے مسلمان ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں اور آپ سب کو یہ بات پتا ہے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا کیا ماملہ تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مقرر کیا ہے بڑے یہ سمجھ لے کہ آپ نے حج کو بھی دیکھا ہوگا کہ حج کو اس دن میں کس طرح کس طریقے کیا گیا اور دنیا کو کیا پیغام دیا گیا کہ دین اسلام جو ہمارا دین ہے وہ کتنا امن پسند ہے اور رسپیکٹ کی حوالے سے عزت کی حوالے سے وہ کیا تریب دیتا ہے اس کے وہ اسلام کی حوالے سے کہ اس کا جو میں بیسک یہ کہ دین اسلام کا کہ وہ ٹاپک کی کیا اس کا سبق کی کیا ہے رسپیکٹ کی حوالے سے آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح جو تواف ہو رہا تھا خانی کابر وہاں پہ لیڈیز کو اور اسلام کی حوالے سے دنیا کو ایک پوزیٹیو میسیج تھا کہ جس طرح مسلمانوں کو بلین کیا جاتا ہے مختلف مقاصر مختلف شیزوں میں تو اسلام کے حوالے سے بھی ایک پوزیٹیو پیکج گیا دنیا کو کہے اسلام جو ہمیں دیشتگرد نہیں ہے اسلام میں امن پسند ہے مذہب ہے اور نہ ہی وہ جو نہ باقی مذہب کے حوالے سے کسی کو نقصان پہنچانی کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو میسیج تھا تمام مسلمانوں ایک یہ نہیں کہ صرف خانکاوے میں جو تواف کر دیں اس طرف سے بلکی ہے تمام مسلمانوں کی طرف سے جو ہونے پوری دنیا کو ایک پوزیٹیو میسیج لیا کہ جو امن ہے ہم لوگ پسند کرتے اس کو کیونکہ دنیا قائم اگر ہے تو وہ امن پہ شیطانیت وغیرہ ان چیزوں پہ آپ کچھ بھی کوئی کرے تو کتنے دن رہ سکتا تو اگر اسلام کا نام اور پھر یہ کہ مسلمانوں کا نام قائم و دائم ہے تو صبر پہ اور امن پہ ان چیزوں پہ اسلام کا نام تو اس کو کافی لوگ اس کی امیش کو خراب کرنا چاہے تھے لیکن الحمدلللہ پاکستان اور اسلام ترجم ایک جوڑ ہے وہ ایک پوزیٹیو میسیج یہاں سے بھی جا اور اس کے علاوہ ایک پوزیٹیو میسیج خانکاوے کے جو امنہ حج کے دوران آپ نے دیکھا بھی دیئے گئے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کرنے شیئر کرنے کو لازمی شبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں میں آپ سے ایسی ویڈیو میں تب تک کیلئی اللہ حافظ